پنجاب اسمبلی میں پاکستان راہ حق پارٹی کے مولانا معاویہ آزم نے اس حوالے سے کیا کہا آئندہ منظر نامے کو دیکھنے کے لیے اس کو سننا ضروری ہے تو پہلے ملائزہ کیجئے کہ پنجاب اسمبلی میں مولانا معاویہ آزم کیا کہتے ہیں اس حوالے سے زلہ جنگ جس کی تاریخ پاکستان سے بھی پرانی سرگودہ اس سے نکلا فیصل آباد اس سے نکلا توبہ اس سے نکلا اور آج میرا جنگ زلے سے آگے نہیں بڑھرا میرا آج کے اس ایوان میں یہ مطالبہ ہے میرے زلہ جنگ کو دویین کا درجہ دے کر جنوبی پنجاب میں شامل کیا جائے میرے جنگ کی عوام اس کے لیے تیار ہیں آپ اگر میرے زلہ کو دیکھیں تو ثقافتی اعتبار سے زبان کے اعتبار سے ہم جنوبی پنجاب کے قریب تر ہیں لیکن ہم زلہ کی حیثیت میں وہاں جانے کے لیے تیار نہیں اور زلہ کی حیثیت میں ہم اس پنجاب کے ساتھ بھی اپنے آپ کو زیادہ آسان محسوس نہیں کرتے ہمارے جنگ کے تمام ایم پی ایز کا یہ متفق کا مطالبہ ہے رانہ شہباز صاحب ہوں مارسلم بروانہ صاحب ہوں تیمور صاحب ہوں یا ہمارے دیگر ایم پی ایز صاحب ہوں ہمارا یہ مطالبہ ہے ہمیں ڈویین کا درجہ دیا جائے اور ہمیں جنوبی پنجاب میں شامل کیا جائے جنگ سے پاکستان راہ حق پارٹی کے پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی میں مولانا معاویہ آزم بھی غیر متوقع طور پر اس وقت مخاطب تھے اور ان کا بنیادی محور یہ تھا کہ جنگ کو ڈویجن کا درجہ دے جائے ان کا یہ کہنا تھا کہ جنگ جب کبھی کسی دور میں سرگودھا اور فیصل آباد اس کا حصہ ہوا کرتے تھے توبہ چینیوٹ اس کا حصہ ہوا کرتے تھے اب جنگ بالکل سکر چکا ہے ان کا احنا تھا کہ مزید ہم اس کو اب نہیں سکر تے دیکھ سکتے ان کا یہ مطالبہ تھا کہ جنگ کو ڈویجن کا درجہ دیا جائے اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ جنگ کو ڈویجن کا درجہ دے کر جنوبی پنجاب کے ساتھ شامل کر لیا جائے اگرچہ ماضی کے اندر ہم دیکھا جائے تو زلہ جنگ کے بیشتر افراد بیشتر عرقین اسمبلی وہ اس بات کے مخالف تھے کہ انہیں جنوبی پنجاب میں شامل کیا جائے اور اس حوالے سے کبھی دبی آواز بھی نہیں آئی تھی لیکن اب ایک بڑے رہنما کی طرف سے اور اس رکنے اسمبلی کی طرف سے جو سب سے زیادہ مارجن سے رکنے اسمبلی منتخب ہوا ہے جنگ سے اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر جنگ کو ڈویجن کا درجہ دے دیا جائے تو وہ جنوبی پنجاب کے ساتھ ہونے کے خواہش مند ہے اور انہیں لگتا ہے کہ جنوبی پنجاب میں انہیں زیادہ ترقی بھی مل سکتی ہے اگر یہ مطالبے کو دیکھا جائے تو اس سے بڑے اس وقت سوالات جنم لے رہے ہیں کہ جنگ میں بھی جنوبی پنجاب کے حوالے سے اب ایک احساس بڑھ رہا ہے اور جنگ کے افراد یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈویجن کا درجہ لے کر جنوبی پنجاب کے ساتھ شامل ہو جائے تو ان کے لیے ترقی کے مواقع زیادہ ہو سکتے ہیں بظاہر یہ دو مختلف ازلا کے دو مختلف عراقین اسمبلی کی گفتگو تھی دو مختلف اہوانوں میں لیکن اب اس بات کو تقویت مل رہی ہے کہ ان علاقوں میں احساس محرومی بڑھ رہا ہے اور یہ احساس محرومی انہیں ایک دوسرے کے قریب بھی لا رہا ہے وہ لوگ جو کبھی جنوبی پنجاب کی طرف سوچا بھی نہیں کرتے تھے وہ اب جنوبی پنجاب کی طرف اسی لیے رخ کرنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ جنوبی پنجاب میں انہیں زیادہ مواقع ملیں گے ان کے لوگوں کو زیادہ اپرچونٹیز ملیں گی سروس کمیشن جو پنجاب سروس کمیشن ہے پبلک سروس کمیشن ہے اس کے حوالے سے انہیں زیادہ اپرچونٹیز ملیں گی ملازمت کے مواقع ان کے نوجوانوں کے لیے زیادہ ہوں گے یہ عراقین اسمبلی آئندہ دنوں کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا اب لگ رہا ہے کہ ان دونوں ازلا کے تینوں ازلا کے عراقین اسمبلی اس حوالے سے اب مل بیٹھ بھی سکتے ہیں تاکہ ان کے علاقے ترقی کر سکیں ایک بڑی ڈیویلپمنٹ اب ممکن ہے اور صوبہ جنوبی پنجاب جس کو محدود کر دیا گیا تھا تین ڈیویجنز تک اب دکھائی کچھ یوں دیتا ہے کہ اب آوازیں آس پاس سے بھی ابریں گی اور یہ آوازیں جب ابریں گی تو صوبہ جنوبی پنجاب ایک بڑے صوبے کا درجہ بھی اختیار کر سکتا ہے جس میں نہ صرف جھنگ بلکہ بھکھر اور اس طرح کے ازلا جو قریبی ازلا ہیں جہاں ایک محرومیاں زیادہ نسبتا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ پائی جاتی ہیں یہ ازلا بھی جنوبی پنجاب کا حصہ بن سکتے ہیں اور پنجاب اسمبلی میں ہونے والی آواز اس کے ساتھ محرومیاں کے حوالے سے قوم اسمبلی میں ہونے والی آواز دکھائی ہو دیتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اس حوالے سے بھی ڈیویلپمنٹ ہوگی اور جب مجوزہ صوبہ جنوبی پنجاب سامنے آئے گا تو این ممکن ہے کہ اس میں جھنگ اور بھکھر اور دیگر ازلا بھی اس کے اندر شامل کر لیے جائیں سامنے آئے گا